ایک تو اس کی عمران خان کی جو پیس ہے نا اس کو بھی وہ میٹ نہیں کر سکتے تھے جو پہلے سے جو لوگ کور کرتے تھے پہلے کور کرنے والوں کے پریولیجز بھی اور تھے پہلے کور کرنے والے جہازوں پہ سفر کرتے تھے اور ہم کور کرنے والے ہائیس پہ سفر کرتے تھے ایک ہیلیکوپٹر گروپ مشہور ہوا کرتا تھا نواز شریف کا اور پھر جب ہم آئے تو ایک ہائیس گروپ مشہور ہوا ہم نے کوئی تیرہ تیرہ گھنٹے کا سفر ایک دفعہ وزیرستان کے خان صاحب سے ہم نے کہا کہ ریکویسٹ کی کہ جی وزیرستان کے سفر لمبا ہے اچھا وزیرستان ہم اس سے پہلے بھی جاتے رہے تو آئیس پی آر کے ساتھ وہ ہیلیکوپٹر کے اوپر ظاہر ہم سفر ہوتا ہے تو خان صاحب ہم نے کہا کہ جی ہمیں ہیلی دے دیں ایک پہ آپ چلے جائیں گے ایک پہ ہم چلے جائیں گے تو ان نے کہا نہیں یار ہیلی جو ہے نا وہ میں نہیں افورڈ کر سکتا پرائم نیسٹر آف دی کنٹری یہ کہا ہے اچھا خیر وہ ہم نے کہا جانا تو ہے وزیرستان جانا ہے خان کا ایونٹ ہے تو یہاں سے تیرہ گھنٹے کا سفر دی آئیس سرکاری ویڈن پر ہم بیٹھے لوگوں نے بڑا مزاگ دوڑایا ہمیں یاد ہے کہ وہ ویڈیوز آئیں اس کی ان نے کہا جی کہ یہ دیکھیں یہ کس زلالت کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے تو کام تھا ہم نے وہ کیا وہاں پہنچے تو خان صاحب کو جب پتہ چلا کہ یہ تو پیدل بھی آگئے ہیں ان نے کہا جی کہ آپ لو پیدل آگئے ہو یہاں پہ تو ہم نے کہا ہیلی کارپٹر آپ نے دیا نہیں تو ہم آگئے بہرحال اسی طرح پھر بیرونی ملک کوئی دورے ہوتے تھے تو اس میں خان صاحب جو دوروں کے خراجات ہیں وہ خود مگوا کے دیکھتے تھے اچھا اس میں کون سا دور ہے جی نہیں جی یہ خرچہ کارڈ دیں یہ خرچہ کارڈ دیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ کلچریٹ چینج ہو گیا سو وہ جو لوگ پہلے جو انجوائی کرتے تھے مطلب آدھی تھے ان کے لیے پھر خوش کی تھی نا یہ تو انہوں نے آسانی سے ہمارے لیے راستہ چھوڑ دیا پھر ہم نے کور کیا اور ہمارے لیے تو یہ ایک بڑا ایک زبردست ایکسپیرینس تھا اور ہیکٹک بھی تھا میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہ پیس میٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہے عمران خان جو ہے وہ وہ کبھی آپ کسی ہم چونکہ پرائم نیسٹر آفیس میں ہمارا آنا جانا تھا وہ جو سٹاف تھا جو بیس بیس سال سے وہاں پہ کام کر رہا تھا وہ ہمیں بتاتا تھا کہ کبھی اس سے پہلے کبھی اتنی میٹنگز کبھی اس سے پہلے پرائم نیسٹر آفیس کی اتنی اٹینڈنس ہوئی نہیں ہے اور عمران خان وہ واحد تھے کہ صبح گہرہ بجے انہوں نے آ جانا تھا اور شام چھ ساتھ بھئی تک انہوں نے پرائم نیسٹر آفیس میں کام کرنا تھا اسی طرح ستاف نے بھی ان کے ساتھ کام کرنا تھا تو یہ ایک ڈیفرنس تھا ایک فرق تھا تو وہ آپ نے کہا کہ یہ کیسے چینج ہوا یہ جیسے پولٹکس چینج ہوئی ہے اسی طرح اس کا صحافت پہ بھی اثر پڑا